اسلام علیکم ناظرین ناظرین علمید نوید احمد حالی میں ایک بات پھر سے خوش آمدین ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو برے سگیر کے اس ذہین ترین شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کا ہمارے نصاب میں کہیں بھی تذکرہ موجود نہیں ہے ناظرین یہ شخص کوئی معمولی آدمی نہیں تھا عالم اسلام کے اس فرزند نے صرف 18 سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی سے 1906 میں ایم اے ریاضی میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا جو تقریباً سوا صدی گزرنے کے بعد بھی توڑا نہیں جا سکا عالم اسلام کے اس فرزند نے کیمرہ یونیورسٹی سے بیق وقت چار ٹرائپوز اور نٹس رینگلر سکالر، بیچلر سکالر، فانڈیشن سکالر اور میکینیکل انجنورنگ پاس کر کے ایک ایسا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا جو تقریباً 108 سال غزرنے کے بعد بھی توڑا نہیں جا سکا اور کیمرہ یونیورسٹی کی انتظامیاں کو اس بات کا اطراف کرنا پڑا کہ یورپی تاریخ کے 800 سال میں کوئی ایسا ذہین طالب علم پیدا نہیں ہوا ناظرین یہ شخص نہ صرف ایک ریاضی دان تھا بلکہ ایک مذہبی، سماجی اور سیاسی لیڈر بھی تھا اس کا نام انایت اللہ کان مشرقی ہے انایت اللہ کان مشرقی 25 اگست 1888 میں انڈیا کے ایک شہر عمرت سر میں پیدا ہوئے مصر میں اسلامی دنیا کی کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے تقریر کی تو اسلامی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ تل اظہر نے انہیں علامہ مشرقی جانی مشرق کے عالم کا خطاہ دیا علامہ مشرقی اس وقت کے ایک مشہور سائنسنان آئنسٹائن کے ساتھ کافی دوستانہ مراسم رکھتے تھے ایک بار کوئی سوال آئنسٹائن سے حل نہیں ہو رہا تھا تو اس نے علامہ مشرقی سے خط کے ذریعے رابطہ کیا تو علامہ مشرقی نے اسی وقت وہ سوال درخت کے ایک پتے پر حل کر کے انہیں واپس بھیئی دیا ناظرین یہاں سے پتا چلتا ہے کہ علامہ مشرقی کتنا دہیں شخص تھا علامہ مشرقی کے جرمنی کے مشہور زمانہ سیاسی لیڈر ایڈال فٹلر کے ساتھ بھی کافی دوستانہ مراسم تھے اور ایڈال فٹلر علامہ مشرقی کی ذہانت سے کافی مرعوب تھا برلنگ کی ایک پبلک لائبریری میں ان کی ملاقات کے دوران فٹلر نے علامہ مشرقی کی کتاب تذکرہ کی مدھا سرائی کرتے ہوئے انہیں برطہ حیرت میں ڈال دیا کہا جاتا ہے کہ ایڈال فٹلر نے اپنی جماعت خاک ساتھ تحریک سے متاثر ہو کر بنائی تھی جس نے سپاد میں جرمنی کی تحریک کو یک سر بدل کر رکھ دیا علامہ مشرقی نے انیس سو چوبیس میں اپنی شہرہ آفا کتاب جس کا نام تذکرہ تھا تحریر کی اسی کتاب کی وجہ سے علامہ مشرقی کو نوبل پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا تھا لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ ان کی کتاب کا کسی بھی یورپی زبان میں ترجمہ کروانا لازمی ہوگا لیکن علامہ نے اس شرط کو تھکرا دیا اور اپنی کتاب کا ترجمہ کروانے سے انکار کر دیا علامہ مشرقی نے انیس سو تیس کے عوائل میں ایک تحریک جس کا نام خاک ساتھ تحریک تھا کی بنیاد رکھی اس تحریک میں شامل لوگوں کو بقاعدہ طور پر فوج کی تربیت بھی دی جاتی تھی اور انہیں اسلاح بھی فراہم کیا جاتا تھا بریتگیر کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس تحریک میں شمولیت احتیار کی تئیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کا جلسہ بھی اسی تحریک کے کارکنان کی بدولت ہی ممکن ہوا جنہوں نے انیس مارچ کو تین سو تیرہ نوجوانوں کی جان کی قربانی دے کر اس قرارداد کو ممکن بنایا علامہ مشرقی کے ایک بڑا بیٹا احسان اللہ عطلم بھی اسی تحریک میں شہید ہو گیا تھا علامہ مشرقی کو انیس سو انیس میں قابل کی سفارٹکاری چار ہزار روپے مہمانہ وظیفہ اور سار کے خطاب کی بھی پیشکش کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انیس سو چھتیس میں بریتگیر کی وزارت عزمہ کی بھی پیشکش ہوئی لیکن خوددار علامہ مشرقی نے ان تمام مرآت کو تھکرا دیا علامہ مشرقی کے کارناموں میں سے ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ علامہ مشرقی نے اپنے حسابی اندازوں سے ہندوستان میں تین سو ساتھ میں بننے والی مصدوں کے قبلے غلط ثابت کر کے قبلہ کا صحیح روپ کا فارمولہ بھی پیش دیا علامہ مشرقی پاکستان کا وہ بہت سیاستدان تھا جس نے اپنی تمام جائدات جو تقریباً چھتیس دیہاتوں پر مشتمل تھی کسانوں میں بانتی اور پاکستان میں اپنی کسی ہندوستانی جائدات کا قرم نہیں کیا تھا علامہ مشرقی وہ بہت سیاسی ریڈر تھا جس نے انیس سو چوون اور انیس سو چھپن میں منارے پاکستان میں لوگوں کے ایک بہت بڑے جمن غفیر سے تقریب کرتے ہوئے حکمرانوں کو متنفع کیا تھا کہ انیس سو ستر اکتر میں مشرقی پاکستان کے حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن غفرت میں تو یہ حکمرانوں کے سروں پر کیوں نہیں رنگی اور بلا کر پاکستان انیس سو اکتر میں ہی دو ہیسوں میں بڑھ لیا علامہ مشرقی ستائیس اگست انیس سو تریسٹھ کو اپنے خالقی حقیقی سے جاملے حکومت وقت نے ان کی خدمات کو سرہتے ہوئے قائدین خاقصہ تحریک کو اس بات کی پیش کش کی کہ انہیں بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے حضوری باگ کے وطیع و عریف باگ میں دفن کر دیا جائے لیکن جب ان کی وطیعت پڑی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ انہیں ان کے آبائی گھر کچھرا میں دفنایا جائے اور وہاں ایک گھنٹا گھر سامیر کر کے تحریر دکھی جائے کہ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی برباد ہو جاتی ہیں علامہ مشرقی کا نماز جنادہ منار پاکستان کے گراؤن میں ادا کیا گیا جس میں تقریباً دو میلین افراد نے شرکت کی اور انہیں ان کے گھر میں دفنا دیا گیا لیکن تاحال وہاں گھنٹا گھر سامیر نہیں گوا ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمینٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی